آپ کو کچھ معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کی ڈیت وہاں پہ ہوئی تھی آمنہ کے گھر پہ ڈیت بوڈی ہمیں پچیس کیا چھبیس طریقی رات جو ہے تین دن کے بعد تین دن کے بعد کل چیلم کا ختم ہوگا ہے بھائی کا دلوایا ہم لوگوں نے چیلم کا تھا لیکن کل وہ قیامت تھی نا کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ ولیما کرنا ہم لوگوں نے چیلم کا پندال لگا تھا وہاں ہم نے ادھر مہندی سے جانی تھی ہماری تو بد دعا ہے کہ ان کے خاندان میں کیا ان کی ساتھ نسلوں کے ساتھ ایسا ہو ارگمان کیسر اس کو منظر عام پہ نہیں لائے نہ انویسٹیگیٹ کی انہوں نے نہ کہ اس کو ایف ای آر میں نامزد کیا بینہ ایف ای آر کے نامزد کیے بغیر انہوں نے کوئی انویسٹیگیٹ کیے بغیر اس بندے کو ریلیز کر دیا یہ قاتل ہیں جو زندہ پھیر رہے ہیں ابھی تک ان کو تو مر جانا چاہیے ان کے اوپر بھی پٹرول چھڑکا جائے ان کو تین تین بار بھانسیاں دی جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنم مروش ناظرین میں اس وقت رانہ رئیس جو ایک ڈلیوری بھائی تھا اس کے گھر پر موجود ہوں اور چالیس دن گزرنے کے باوجود اس کے گھر والوں کے دکھ میں کوئی کمی نہیں آئی یہ سارا کیس کس طرح سے چل رہا ہے اس سارے کیس میں پولیس کا تعاون ان کے ساتھ کیسا ہے یا مزید کیا انکشافات ہوں ہیں اس کیس میں آئی اینی کی فیملی سے جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے رانہ رئیس کا بھائی آپ مجھے یہ پتائیں کہ پولیس کا اس سارے کیس میں آپ کے ساتھ تعاون کیسا رہا ہے آج چالیس دن گزر گئے ہیں چالیس دن گزر گئے ہیں چالیس ماہ تھا کل میرے بھائی کا اور آج سے دو دن پہلے وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں چالیس دنوں میں کافی وہ کچھ بہتر بھی تھا کچھ نہیں بھی تھا کیسے والے سے جبکہ مارا جو پہلے دن سے ان کے ساتھ جو موقع یہ تھا کہ جو تیسرا مرزے میں اس کا منظر عام پہ لائیں میڈیا ٹرائل کروائیں پتا چلے دنیا کو پتا چلے کہ اس کا کیا رول ہے آپ اپنی انیویسٹیگیٹ کر رہے ہیں پتا چلے اس بندے کا کیا رول تھا کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے وہ انوال ہے ہنڈر پرسن انوال ہے ہم نے جبکہ ترمیمیہ بیان میں ان کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ مجرم مارے تین آگ باقی آپ اپنی انٹیروگیٹ کے مطابق دیکھیں جو اور بھی سولتکار ہیں جو اس میں مشورے دینے والے ان کو بھی آرس کریں اور ان کے خلاب بھی کاروائی کریں لیکن جو ان چار شاہب تھے انہوں نے پہلے دن سے ہی وہ جس کا تیسرا جو مارا مجرم تھا اس کیس کا ارگمان کیسر اس کو منظر عام پہ نہیں لائے نہ انویسٹیگیٹ کی انہوں نے نہ اس کو ایف ای آر میں نامزد کیا بینہ ایف ای آر کے نامزد کیے بغیر انہوں نے کوئی انویسٹیگیٹ کیے بغیر اس بندے کو ریلیز کر دیا جبکہ مارا مطالبہ ہے پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک یہی مارا مطالبہ ہے کہ اس بندے کو ریس کریں ٹھیک ہے ریس کر کے اس کے خلاب بھی کاروائی کریں اس کو نامزد کریں کل چیلم کا ختم ہوئے بھائی کا دلوایا ہم لوگوں نے چیلم کا تھا لیکن کل وہ قیامت تھی نا کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ ولیمہ کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کی دھولن لے کے آنی ہے رخصتی لینی ان لوگوں سے ڈیٹ ڈیسائیڈ ہی تھی تقریبا لیکن ہم لوگ تیاریوں میں تھے لیکن یہ ان لوگوں کی وجہ سے وہ دن جو ہے نا جو ہم نے سوچا تھا وہ تو نہیں آئے گا لیکن جو ہو چکے وہ نہیں ہم نے سوچا تھا جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا لیکن کیوں نہیں ہوا ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں نے سارا کچھ کیا انہوں نے پلان کیا ان کے پلان کے مطابق ہر کام ہوا لیکن ہم لوگ بے خبر تھے ہمیں کسی چیز کا پتا نہیں تھا اگر پتا ہوتا کوئی بھی ذرا سی بینکوی پڑ جاتی تو ہم ان ظالم لوگوں سے اس کو بچاتے منع کرتے سوسائیٹی کے اندر تک نہ جانے دیتے کہ نہیں بچے تم نے نہ کام کرنا نہ جانا ہے وہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا آپ کے بھائی کا کوئی تعلق ہے اس لڑکی سے خدا گواہ اس چیز کا ہمارے گھر کے کہ بندے کو اس چیز کا بالکل بھی کوئی علم نہیں تھا لیکن اب یہ ایکسیڈنٹ کے بعد پتا چلے کہ معاملہ کیا ہوا ہے منظر عام پر چیزیں بعد میں آئی ہیں وہ بھی سی ڈی آر نکلوایا ہے تو چیزیں کچھ سمجھ میں کیونکہ موبائل وائلٹ ہر چیز ان کے پاس ہیں سارے ریکارڈ ان کے پاس ہیں موبائل بھی لے لیا تھا اور وائلٹ بھی لے لیا وائلٹ بھی لے لیا ووچ تھی وہ بھی لے لی اور موبائل تھا اس کے پاس تین موبائل تھے ٹھیک ہے وہ ان کے پاس تھا ایک موبائل ان کے وقال کے اس کا وہاں پہ رہ گیا تھا گھر گر گیا تھا بالگنی میں وہ موبائل کے لیے ہم لوگوں نے بلایا تھا لیکن انہوں نے پلان کیا تھا وہ اللہ جانتا ہے یہ آمنہ نے رکھا ہے اسے چھین کے خود رکھا ہے یہاں اس کا گر گیا یہ اللہ کو پتہ ہے ہمیں نہیں بتا یہ آمنہ سچ بتائے گی بلاتی رہی تو وہ جاتا تھا نا یہ بلاتی دی تو وہ جاتا تھا ورنہ کسی بندے کی کیا جرت ہوتی کہ ایک کوئی بندہ عورت کو ٹاچ کرے یا بلائے اس کی اجازت کے بغیر ٹھیک ہے نا اس نے میرے بھائی کو شیع دی اس نے میرے بھائی کو پورا 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 فیور کیا تو جب مار رہے تھے تب کیوں نہیں فیور کیا میرے بھائی کو فیور کرتی رہی تو دوسرے دولی ہوئی بڑھ گئی نا شوہر کو بھی نظر آگی کہ میری بیوی دوسرے دولی ہوئی ہے لیکن کہ ہمارے بچے کی ماسومیت اور اس کا جو جرم اس کو زیادہ نظر آ رہا تھا اس میں وہ بے قصور نہیں نظر آیا کہ یہ تو بچہ ہے وہ عورت ہے تین بچوں کی ماں ہے میچورٹی ہے اس میں وہ تو بچہ تھا ایج میں بھی کم خود کہتی کہ بچے میرے تین بچے ہیں وہ کہتا ہے میڈم جی میں نے تو مجھے پسند آگئی میں تم سے ویا کروانا ہے تمہاری شکل صورت ایسی ہے تم ایک عورت ہو وہ بچہ ہے اس کی بیوی موجود ہے اس کی پسند کی شادی ہوئی ہے ہم اس کی شادی کی تیاریوں میں ہیں اللہ جانتا ہے یہ کہاں سے بلا اس کو چپک گئی ہے کیا اس نے ورگل آیا ہے کیا اس کا معاملہ چلے ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ وہ آمنہ جانتی ہے آپ کو کچھ معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کی ڈیت وہاں پہ ہوئی تھی آمنہ کے گھر پہ یا پھر جہاں پہ آپ کے بھائی کی ڈیت باڈی کو چھوڑا گیا تھا آگ لگائی گئی تھی اس جگہ پہ ہوئی تھی اور آپ کو کتنے دیر کے بعد پتا چلا آپ کے بھائی کی ڈیت کا کہ آپ کے بھائی کی ڈیت ہوگی اور لاش اس جگہ پہ اور آپ کتنے ٹائم میں جائے وقوعہ پر پہنچے جب ہم لوگ پولیس پارٹی وہاں لے کر گئے ان کے گھر کی بیل دیئے اور فرہان آیا ہے سوری فران کہہ رہا ہوں اور گمان آیا ان کا بھائی وہ آیا اس نے پوچھا ہان جی جی خیریت پولیس والے نے کہا جی کل رات کو ایک لڑکا یہاں پہ پارسل لے کے آیا تھا لڑکا واپس نہیں گئے لڑکا کی در ہے اس نے بڑا نا تنزیہ آگے سے اس کے کہا جی اتنی رات کو کون آتا پارسل لے کے اس نے کہا تمیز سے بات کرو تمہیں یہ نہیں پتا کہ سامنے آفیسر کون ہے یہ آمنہ کون ہے اس نے کہا یہ فوٹو دیکھے کہتا یہ تو میری بھابی ہے کہتا بھابی تو بلا بلا لیا اس کو فون کیا کہتا جی وہ تو بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پر نکلے ہوئے کھانا کھانے فون کیا بات کروائی وہ آمنہ نے جو آئی ہو تھے وہاں کے انہوں نے کہا کہ آپ نے کل رات کے ایک لڑکے سے پارسل لیا ہے اور لڑکا واپس نہیں گیا لڑکا گیدر ہے جبکہ اس خاتون کا یہ کہنا تھا آگے سے کہ میں نے پارسل رسیب کیا تھا اور وہ لڑکا چلا گیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہے کہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا انہوں نے کہا آپ جہاں بھی ہیں پانچ منٹ میں آپ ادھر پہنچے گھر پہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں پیچھے سے پروچمنٹ شروع ہوگی کبھی کوئی آ رہا ہے سارے یہ بندے اس طرح نہیں ہیں تو بندے بڑے اچھے لیں اسی غلط جگہ تھے آگے فلانا اس نے کہا جو بھی میں کر رہا ہوں اپنے کام مرشب اپنے کام کا بتا ہے آپ پیچھے چلو اتنے میں کیا ہوتا ہے کچھ وکیل حضرات بھی وہاں پر آئے ان کے ساتھ بھی بڑی طلق کلامی ہوئی انچار صاحب کی جو آئیے صاحب تھے تو پیچھے سے جو ہے مرزم فران اور آمنہ یہ دونوں آئے ہیں گاڑی میں بیٹھے یہ آیا باہر نکل کے اس نے بھی بڑی باتمیزی کی پلیس کے ساتھ پلیس کے ساتھ اس نے بڑی باتمیزی کی چھوڑو تم مجھے جانتی نہیں ہو تم کون ہو تم مجھے نہیں جانتی ان کو چھوڑو وہ کہتا ہے تم مجھے نہیں جانتے تم میں کون ہو اس نے کہا تمہارا نام کیا اس نے کہا میرا نام فران اس نے پکڑے گاڑی میں اٹھایا کہتا ہے اس کو ہاتھ کڑی لگاؤ گاڑی میں بٹھاؤ گاڑی میں بیٹھ گئے اتنے میں اس نے کہا خاتون نے کہا جی پانچ مندل میری یہاں پہ بات سن لے ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ اس نے کہا جی جی بتائیں انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی وہ بات ہوئی ساری باتیں ان کے سامنے ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا جو کرنا تھا اتنے میں ان کا شک اور مضبوط ہو گیا وہاں پہ بیڑ مچی ہے بیڑ مچنے کے بعد وہ جو ہے آمنہ یہ وہاں سے اپنے بھائی کے ساتھ باگ گئی گاڑی میں گاڑی میں بیٹھی دی اپنے بھائی کے ساتھ باگ گئی اپنے میکے باگ گئی ان دونوں کو وہاں سے اٹھایا پولیس والوں نے فتحانہ فیسلٹون لے کے آگئے اس کے بعد وہ آمنہ کو لینے گئے اور جو جائے وہ کوہ پہ جب گئے ہیں تو پچھریں پہلے سے ملی باد میں ملی ہیں اس میں پچھروں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بھائی کا بلیڈ نکل رہا ہے اتنا ڈھیر لگاوا ہے کبھی زندہ بنتے کا بلیڈ نکلتا زلم کیا ہے جو بچی کچھ سانسیں تھی وہ بھی چھینی تیل ڈال کے پیٹرول ڈال کے انہوں نے وہ سانسیں چھینی انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چھوڑنا نہیں کسی صورت نہیں چھوڑنا انہوں نے اپنا انتقام پورا کیا اتنا ظلم کیا کہ پتہ نہیں ان کی اندر کتنی یقین کریں میرے بھائی کہ انہوں نے دان توڑ دی اندر سے زبان جلا دی پیٹرول اندر ڈالا پچھ رہے ہیں چیزیں ساری موجود ہیں پولیس کے پاس ہے میڈیا کے پاس دیکھیں عوام دیکھ رہی ہے ہمیں نہیں پتا تھا ابھی ہم لوگ تو یہ کل چیلم کا ختم دلوایا ہے تو آج ہم لوگوں نے تھوڑا سپیر وہ دیکھ دے کے رو رہے تھے اچانک ایک بچے نے موبائل پکڑا تو اس کے موبائل سے ہم لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے جو انہوں نے باندھا ہوا تھا اسے اپنی مرضی کے بیان رکارڈ کروا رہے تھے اور جو اس کی پیچریں تھی وہ دیکھ کے ہماری روح کام گئی ہمارا قلیجہ نکل آیا باہر اور ان کا تو وہ اشور ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا اسلامی ملک ہے مسلمان تو کہتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے لیکن انصاف نہیں ہے ان کے بیچ میں انصاف سعودی عرب جیسا ہونا چاہیے جیسے انہوں نے سر کاٹا ہے نا موقع پہ ظلم کا بدلہ ظلم جس کو کہتے ہیں انصاف ملا ہے نا ان کو موقع پہ اب ہم تو چار سے چھے ہفتے ہو گئے ہیں ظلیل ہو رہے ہیں کوئی نہیں بندہ بات سن رہا سا ہی سے کیونکہ ان لوگوں کے بیان کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ اور انبدلتے رہے ہیں کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا آمنا لیکن ہم نے ان کی شکلیں دیکھ کے کیا کرنا ہمیں تو وحشت آتی ہے ہمیں تو رونا آتا ہے یہ کاتل ہے ہمارے بھائی کے یہ کاتل ہیں جو زندہ پھیر رہے ہیں ابھی تک ان کو تو مر جانا چاہیے ان کے اوپر بھی پٹرول چھڑکا جائے ان کو تین تین بار بھانسیاں دی جائے رئیس بھائی کس طرح میرے بھائی کی کوئی مثال نہیں ہے وہ جتنا اچھا تھا بہت اچھا تھا جتنی طریف کرے اتنی اچھی اتنی زیادہ کام ہے پورا محلہ ہمارے ریالیٹیف کل جو ہمارے چیلہ پہ اتنے ریالیٹیف آئے ہیں سب نے میرے بھائی کی اس قدر طریفے کی ہیں کہ یقین کرے آپ سوچ نہیں سکتے اور لوگ اپنے تو کیا لوگ جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں وہ اتنا روے کالا کہ ہمارے گھر کہ رئیس اتنا اچھا کسی بندے کی زبان پہ یہ لفظ نہیں ہے کہ رئیس نہیں اچھا تھا رئیس بہت اچھا تھا میرا بھائی تھا پڑا لکھا تھا میرا بھائی بہت اچھا تھا اور میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر رہی ہوں اسی لیے میں اپنے بھائی کے لیے کہ اگر فرہان کا باپ عمر سیدھا تھا ایجڈ تھا ایجڈ کو نظر نہیں آیا کہ بہو کو نہیں مروا رہا ہوں ایک دوسرے بچے کو میں مروا رہا ہوں اس کو شرم نہ آئی ہمارے گھر کی خوشیاں کھا گیا ہمارے گھر میں ماتم بچوا دیا اس آدمی نے انہوں نے ٹھیک ہے آج ہمارے گھر میں سیرے سجنے تھے مہندیاں ہونی تھی ان دنوں میں جہاں میرے بھائی کا چیلم کا پنڈال لگا تھا وہاں ہم نے ادھر مہندی سجانی تھی ان بغیرت لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہماری تو بددعا ہے کہ ان کے خاندان میں کیا ان کی سات نسلوں کے ساتھ ایسا ہو انشاءاللہ اور اللہ ہمیں انصاف ضرور دے گا جیسے ہم کہتے ہیں نا جیسے ہم نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں انصاف ہوا ہے موقع پہ اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور ہوگا ضرور ہوگا اور میری حکومت پنجاب سے یہ اپیل ہے کہ جس طرح کل سعودی عرب میں ہوا ہے نا اسی طرح فرحان کے ساتھ اس کے باپ کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ اور آمنک ساتھ ہونا چاہیے ڈیڈ بوڈی ہمیں پچیس کیا چھبیس طریقی رات جو ہے تین دن کے بعد تین دن کے بعد جیسے کہ چوبیس گزری وہ رات گزری پچیس والا دن وہ سارا دن گزرا رات ساڑھے بارہ بچے جا کے ہمیں ڈیڈ بوڈی ملی وہ بھی پوری پیک کر کے دی انہوں نے وہاں پہ گسل کروایا وہاں پہ کفن بنایا سارا کچھ کرنے کے بعد گھر لے کے آئے اور گھر بھی اس کنڈیشن میں لے کے آئے آپ یقین مانی ہیں جب ایک انسان دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا آخری لمحات میں کیا ہوتا ہے اس کا دیدار ہوتا ہے کہ ایک انسان کا جو دیدار ہوتا ہے وہ انسان کے لیے پوری زندگی کے لیے وہ بیسے ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا یا اپنے بھائی کا یا کسی کا میں نے اپنے دیدار کر لیا خاندان میں نہ تو میرے گھر والے اپنے بچے کا دیدار کر سکے نہ بہن بھائی نہ خاندان میں کوئی ایسا فراد جو آخری لمحات میں جو ایک دیدار ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا کن لوگوں نے اتنا ظلم کیا ہمارے بچے کے اوپر اس کو جلا دیا کیسے دکھائیں اب یہاں پہ آپ پولیس کے تعاون سے کتنے مطمئن ہیں پولیس کے تعاون سے مطمئن یہی ہیں کہ مارا جو مجرم ہے تیسرا مرزے میں اس کو اریش کیا جائے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کر کے اس کیس میں اس کو نامزد کر کے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کر کے اس کی نیورسیگیشن کی جائے ٹھیک ہے اور جو مجرم ہے ہماری اعلیٰ پسرانسیس اس کی اپیل ہے کہ ان مجرموں کو سرعام پھانسی پہ لڑکایا جائے چوک چراہے میں ناظرین جتنی بے دردی اور بے رہمی کے ساتھ رانہ رئیس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اسی بے رہمی اور بے دردی کے ساتھ رانہ رئیس کے ملزمان کو بھی سزا دی جائے ایم بائی کے کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں سنمہ روج کو اجازتیں اللہ حافظ